امام سہیلی نے روایت کیا سب کتب میں ہے وہ یہ اور آپ بھی جانتے ہیں دنیا جانتی ہے اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیت القبرہ سے کس نے پڑھایا خطبہ نکاح کس نے پڑھایا خطبہ نکاح کس نے پڑھایا بے شک اعلان نبوت نہ ہوا تھا اگر حضرت ابو طالب کی نکاح چالیس سال بعد کیا ہونے والا ہے دیکھ سکتی ہے اور حضور کے چہرے پاک سے وسیلہ کر سکتے ہیں بارش کا اس بچپن میں تو آقا نہیں دیکھتے کہ یہ ابو طالب مستقبل میں آج کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے حضرت خدیت القبرہ کے ساتھ نکاح کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا دو باتیں ایک تو خطبہ نکاح آپ نے پڑھایا خاص بات رکھ لینا اور دوسرا جو مہر مقرر ہوا بیس اوقیہ کا بھی ذکر آیا بارہ بارہ اوقیہ اور بیس اوٹنیوں کا بھی ذکر آیا ہے روایات میں جو حضور کے لیے مہر مقرر ہوا حضرت خدیت القبرہ سے خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھانے والا اور مہر مصطفیٰ کے عقد کا ابو طالب نے جیب سے ادا کیا عقد خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر حضرت ابو طالب نے ادا کیا اب میں نکاح و مہر کا مسئلہ بتا دی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبہ کا بھی نکاح و مہر ہوا تھا جب اس جوڑے کا نکاح ہوا اور مہر کا وقت آیا کتابوں میں آتا ہے فضائل میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمارا نکاح کون پڑھائے اور ہمارے نکاح کا مہر کیا ہو اور تو تیسرا تھا کوئی نہیں انہی سے تو اولاد چلنی تھی رب کائنات نے فرمایا آدم و حضا دونوں مل کر میرے مصطفیٰ پہ درود پر دو یہی مہر نکاح ہو جائے گا آئے 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 لوگوں سوچنے کی بات ہے ذرا عمل دیانت سے سوچو آئے امانت سے سوچو آئے عدالت سے سوچو تھنڈی طبیعت کے ساتھ سوچو کہ حضرت آدم کا نکاح ہو تو مہر مصطفیٰ کے درود کا رکھا جائے کوئی اور مہر کا وارہ نہ ہو کیوں کہ اسی سلم سے سب نبیوں نے آنا ہے اسی سلم سے سب نبیوں نے آنا ہے حضرت آدم اور حضرت حبا کے نکاح پر مہر درود بر مصطفیٰ ہو اور مصطفیٰ کا نکاح ہو تو مہر کسی کاثر کی گیب سے قبول کر لیے مصطفیٰ کا نکاح ہو قبول کر لیا جائے آپ نے صرف خطبہ نکاح نہیں پڑھایا مہر نکاح بھی خودجیب سے ادا کیا تو حضرت خدیجت القبراء نوسنہ اسلام میرے آقا کی پہلی رفیقہ حیات تاجدار کائنات کی ساری اولاد کی ماں اور فاطمت الزہرہ کی ماں اور حسن حسین کی نانی جس کو حضور کبھی نہ بھولے اس خدیجت القبراء کے ساتھ نکاح اور رب گوارہ کر لے گا ابو لہب ابو لہب ہو ابو جہل ہو کاثر ہیں وہ بھی تو چچے تھے ابو لہب بھی تو چچا تھا میری بات نہیں سمجھے ابو لہب بھی تو چچا تھا کسی اور کا مہر گوارہ کیا ہوتا نہیں ابو طالب کی جیب کا مہر گوارہ کیا کیونکہ اس میں سے حسین نے آنا ہے سلم سے آدم کا مہر مصطفیٰ کا درود چھہے اور حضور کا مہر کوئی کافر ادا کرتا ہے ہائے 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 اور حضرتیں نہیں ہو سکتا آپ نے مہر ادا کیا اور اس لیے کہ اس مہر کے اس نکاح سے اس سلم میں جو اولاد پیدا ہونی ہے اور ان کو منتخب کیوں کیا حضرت بوتا اس لیے ان کو پتا تھا کہ جب دعوت توحید کا وقت آئے گا اشاعت اسلام کا وقت آئے گا تو اس وقت اسلام کی ابتداء پہلی دعوت پہلی مجلس پہلا جلسہ پہلا پیغام اسلام کی ابتداء بھی ابو طالب کے گھر سے ہوگی اور جب اس اسلام کی بکاہ کا وقت آئے گا تو اسی کی اولاد کے در سے ہوگی اسی سے ابتداء ہوگی اور اسی گھر سے ابتداء ہوگی اور اسی گھر سے بکاہ ہوگی اسلام کی ابتداء بھی یہ گھر اور اسلام کی بکاہ بھی یہ گھر لوگوں یہ ابتداء تھی یہ اور یہ بکاہ تھی اسلام کی بکاہ کے لیے آقا کی یہی آل سفر کر کے پہنچ چکی ہے دستگیر مطلب پہنچ 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 چک cando ڈلی卜 بدroom دستگیر 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 موسیقی